موسیقی نمزکار میں ہوں سندیب چودھو آج سیدھا سوال میں چناوی موسم تو آگیا ہے تو اوروں کا بھی موسم آگیا ہے لیکن چناوی موسم بھی آگیا ہے تو بات چناو کی کریں گے اب چناو میں دو پہلو سب سے اہم ہو جاتے ہیں ایک تو پارٹیوں کے راجنیتک دلوں کے وعدے ارادے ان کے گھوشنا پتر ان کی یوجنائیں اور دوسرا امیدوار کتنا کھرچ کرے گا اب یہ سب تیہ ہے اس کے لیے نیم قائدے ہیں خانون ہیں چودہ دن کا پرچار کا سمیں ہوتا ہے انیس سو ستانوے سے پہلے یہ بیس دن کا ہوتا تھا اب چودہ دن پرچار کا سمیں اور کتنے پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں یہ بھی تیہ ہے چالیس لاکھ روپے آپ ویدان سبہ چناو میں اس سے اوپر خرچ نہیں کر سکتے پچانون لاکھ آپ لوگ سبہ میں کر سکتے ہیں پہلے اس سے کم کی راشی تھی لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے کیا ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے یا سرکاریں شبد پر گوھر کیجئے گا کہ اندر سرکار اور رج سرکاریں سرکاری تنتر کا سرکاری کھرچ کا اور سرکاری پرچار کا استعمال کرتی ہیں چناوی نفع نقصان کے لیے چناو میں فائدہ اٹھانے کے لیے سیدھے شبدوں میں کہوں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پانچ راج جمعی ودان سبہ کے چناو ہیں پر اثرات دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناو پر بھی ہونے والے ہیں تو اس پر بھی نگاہیں ہیں تو سرکاری پرچار کا زبردست استعمال کیا جا رہا ہے آچار سنگیتہ لاغو ہونے کے بعد جیسے ہی چناو کی تاریخوں کا اعلان کرتا ہے چناو آئیوگ اس کے بعد جا آچار سنگیتہ لگ جاتی ہے تو نئی یوجناؤں کی گھوشنا نہیں ہو سکتی گھوشنا پتر جاری کر سکتے ہیں لیکن کچھ نیاس نہیں ہو سکتے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس راج جن لیکن کیا ایسا ہے اور اس سے پہلے کی تیاری کیا ہم بڑی کنوینینٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں کچھ آنکڑے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں پانچ راجوں میں سے چار راجوں کا ذکر کرتا ہوں راجستان مدیہ پردیش چھتیس گھڑ اور تیلنگانہ یہاں پر آچار سنگیتہ لاغو ہونے سے پہلے سرکار نے کیندر سرکار نے دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ کی یوجناؤں کا شلہ نیاز کر دیا دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ راجستان میں چونسٹھ ہزار کروڑ مدیہ پردیش میں چورانوے ہزار کروڑ تیلنگانہ میں انتالیس ہزار کروڑ اور چھتیس گھڑ میں چالیس ہزار کروڑ اور پردان منتری نریندر مودی وہ پردان منتری ہیں دیش کے کسی بھی عصے میں جا سکتے ہیں لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے ساڑھے تین مہینے میں راجستان میں وہ چھ دفعہ جا چکے ہیں یہیں ان یوجناؤں کی گھوشنا کی گئی جودپور میں چطور گھڑ جیپور سیکر بیکانیر اور اجمیر مدیہ پردیش وہ چار بار جا چکے ہیں چھتیس گھڑ وہ چار بار جا چکے ہیں اور تیلنگانہ تین بار مانو کیندر انتظار کر رہا تھا ویدھان سبا چناو کا کہ یوجناؤں کا شلان نیاز کیا جائے گا پیسے دیے جائیں گے دیکھو یہ کیندر کی سوگات ہے پردان منتری کی سوگات ہے پر کھیل صرف کیندر سرکار کا نہیں ہے کھیل راجی سرکاری بھی کر رہی ہیں جس کی جہاں سکتا یہ میں نے پہلے بھی شبد استعمال کیا کچھ سال پہلے ایک فلم آئی تھی راکٹ سنگ سیلزمن او ڈیئر تو سیلزمن او ڈیئر راجستان میں اشوک گلوٹ بھی بنتے دکھے ہیں ساڑھے چار سال سرکار چلائی لیکن یکہ یک مانو کسی ندرہ سے جاگے اور جی پانچ سو روپے میں سلنڈر دے دوں گا سو یونٹ بجلی فری دو سو یونٹ آدھی در پر مہلاؤں کے لیے اتنے پیسے دے دیے جائیں گے بسوں میں فری سفر وغیرہ 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 ارے بھئی آپ کی سرکار تھی کون روک رہا تھا آپ یہ کام اس کو انجام پہلے دے دیتے اور یہ سب سرکاری خرچ میں جڑ جائے گا یہ چناوی خرچ میں تو آنے والا نہیں یہی آل چھتیس گھڑ میں بپیش بگیل کا بھی ہے انہوں نے تابڑ توڑ درجنوں یوجنائیں شروع کی ان میں سے گیارہ تو پرمک ہیں اور بی آر ایس کی بات کروں وہاں بھی سرکار ہیں کے چندر شکر راؤ کی اب وہ اپنے گھوشنا پتر میں کیا کہہ رہے ہیں گوھر کیجئے تین ہزار روپے مہلاؤں کو راشی دی جائے گی چار سو روپے کا سلنڈر سولہ ہزار روپے کسانوں کو سالانہ مدد دیں گے پندرہ ہزار کیونکہ کانگریس نے کہا اب وہ کہہ رہے ہیں سولہ ہزار میں دوں گا سواست بیما کانگریس نے کہا دس لاکھ کا دیں گے میں پندرہ لاکھ کا دوں گا بزرگوں کو پینشن کانگریس کہہ رہی ہے چار ہزار روپے کی دیں گے تو میں پانچ ہزار روپے کی دوں گا دو سو یونٹ بجلی فری کھیتی کے لیے کانگریس دے رہی ہے تو کیچ اندرشے کر رہا ہوں بی آرس کہہ رہی ہے ہم دائی سو یونٹ فری دیں گے بھائی یہ پہلے دے دیتے یہ ساڑھے چار سال ستہ میں رہنے کے بعد آپ کو یکا یک آپ کے چکچو کیوں کھلے اب یہاں پر عبد اوبے مسکرہ رہے ہیں اور مدیہ پردیش میں آپ دیکھئے تو دھان منطری کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ریوڑیاں باٹنی بند کرو لیکن شیوراد سنگھ چوہان مکہ منطری کا چہرہ نہیں بنایا گیا لیکن تابر توڑ پرچار کیا ہے انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ساڑھے چار سو کا گیس سیلنڈر دے دیں گے کہ اندر سرکاری ساڑھے آٹھ سو کا دے رہی ہے تین سو روپے اکھٹانے کے بعد کا آنکڑا آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہزار دو سو پچاس مہلاؤں کو راشی دی جائے گی لڑکی کو جنب سے شادی تک ایک لاکھ تہالیس ہزار روپے بزرگوں کو چھ سو روپے ہر مہینے پینچن بھائی بیس میں سے اٹھارہ سال ہاپی مکہ منطری رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے بہت وقت تھا پریابت موقع ملا پرین چناو سے پہلے تو چناوی خرچ کیا بے مانی ہو جاتا ہے یہ خرچہ یہ بھی تو آپ کو دیا جا رہا ہے نا کوئی ریوڑی مانتا ہے کوئی سیوہ مانتا ہے کوئی میوہ مانتا ہے اور پرچار کا وقت جو چودہ دن کا ہے وہ پرچار تو چلتا ہی رہتا ہے اب جب کیندری منطری ہی ویدان سبا چناو میں اتار دیے جائیں کرشی اور کسان کلیان منطرالے اہم منطرالے دوتی آئی آبادی کسانی پر نربھر کرتی ہے وہ ویدان سبا کا چناو لڑ رہے ہیں تو منطرالے کون چلا رہا ہے یہ ہمارے چناو کی ایک کڑوی حقیقت ہے جس پر ہم غور ہی نہیں کرتے اور عالم تو یہ اب رکشہ منطرالے نے جو جانکاری مل رہی ہے یہ آدیش دے دیا ہے کہ سینہ اور سینی پرتشتان نو شہروں میں آٹھ سو بیاسی سیل فی پوائنٹ بنائیں گے اور اس میں کیا پرچار کیا جائے گا سرکاری یوجناوں کا پرچار ناری ششکتی کرن اجولہ آتنر بھر بھارت سکشم بھارت یہ چیزیں بتانی ہیں سینہ بتائے گی فوجی اب چھٹی پر جائیں گے ساڑھ دن کی جو چھٹی ہوتی ہے یہ جانکاری میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کو تو وہ دین دیال اپادیہ کوشل یوجنا گرامین وکاس یوجنا اٹل پینچن یوجنا آیوشمان بھارت ان چیزوں کی جانکاری سازہ کریں گے اپنے علاقے میں اپنے گھربار کا حال چال نہیں اپنے ماتا پتا کی دوائی اور بچوں کی پڑھائی لکھائی پر کیا دکھتیں آ رہی ہیں وہ نہیں یہ بتانا ہے سماد سیوہ کا نام دیا جا رہا ہے اور راشت نرمان میں حصے داری یا دراصل یہ چناوی اپنی نئیہ پار لگانے کی ایک سٹریکجی ایک رننیتی کہ ہندر اور راج سرکاریں اپنا رہی ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بینہ لار لپیٹ کے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں سرکاری پرچار کس کی لگائے گا نئیہ پار اور پینچن کب تک دے گی ٹینچن اور دوسرا سوال میں نے کیوں رکھا ہے سوال کے بعد میں یہ جانکاری ضروری سمجھا کی آپ کو بتاؤں پرانی پینچن یوجنا وپکش نے اور خاص کانگریس نے اسے ایک بڑا راج نتک اوزار ہتھیار بنا لیا ہے ہمارچل میں اس کے ڈیویڈنٹس ملے اب تمام ان کی جو سرکاریں ہیں راجستان چھتیس گڑ جھارکھن میں بھی ملی جلی سرکار ہے وہ اسے دار ہیں سرکار میں یہ پرانی پینچن یوجنا لاغو کر رہے ہیں ہمارچل میں تو لاغو ہو رہی ہے اب کیندر سرکار جو یہ کہہ رہی تھی کہ پرانی پینچن پی ایف آڈی اے کے جو پیسے تھے پیتیس ہزار کروڑ راجستان کے سرکاری کرمچاریوں کے پسے ہوئے ہیں سترہ ہزار کروڑ کہ قریب چھتیس گڑ کے ہیں اسی طرح سے آٹھ آٹھ نونو ہزار کروڑ پنجاب اور ہمارچل پردیش کے ہیں کہ یہ تو عمدے نہیں سکتے پر ٹی وی سومناتھن کی ادھیکشتہ میں جو دیش کے وط سچو ہیں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے ری وزٹ کرنے کے لیے نئی پینچن یوجنا کو اب جانکاری یہ آ رہی ہے دسمبر تک ہو سکتا ہے سرکار کہے کہ جیسے پرانی پینچن یوجنا میں اس کا سب سے بڑا یو ایس پی کیا ہے کہ جو سرکاری کرمچاری کی آخری تنکواہ ہوتی تھی اس کی آدھئی رقم پینچن کے طور پر ملے گی اب سرکار یہ نشجت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے پکتہ سوتروں کے حوالے سے کہ چالیس سے پیتالیس فیزدی آخری تنکواہ کا اب نئی پینچن سکیم میں بھی ملے گا جہاں تیراسی ہزار کا میں نے ادھارن آپ کو دے رکھے ہیں ایک شک شک ایک پرنسپل ریٹائر ہوئے اکیس سو روپائی کی پینچن مل رہی ہے کوئی اٹھتر ہزار روپائی کی آخری تنکواہ لے رہا تھا سولہ سو روپائے یا گیارہ سو روپائے اس کو پینچن مل رہی ہے تو اب چالیس سے پیتالیس فیزدی ملے گی چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے مہیش ورما کانگریس کے راشتریہ پروکتہ سریند راجپوت راشتریہ سچوہیں پروکتہ ہیں جے ڈی ایو کے راجیو رنجن کرشنا ہگڈے پروکتہ ہیں شف سینہ شنڈے گھٹ کے جانے مانے راجنیتک وشلشک ابہ دوبے میرے ساتھ ہیں اور اسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفارمز جو اس طرح کے جو یہ کڑوے سوال ہیں انہیں سالوں سے اٹھاتی آ رہی ہے سنسا کے سنستھا پک جگدیب چھوکر بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں اور راجنیتک چرچہ تو میں کرتا رہتا ہوں پر جگدیب چھوکر صاحب یہ کڑوی حقیقت اس پر کوئی چرچہ کرنے کو تیار کیوں نہیں کہنے کو پرچار کا وقت بھی تیہ ہے رکم راشی کتنا خرچ کر سکتے ہیں وہ بھی تیہ ہے پر بڑے کنوینئنٹ طریقے اپنا لیے گئے ہیں پہلے سے ہی تیزوری بھی کھول دی جاتی ہے اور سرکاری پرچار کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے غلط کہہ رہا ہوں میں ریکھیں آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مجھے تو شنکہ نہیں ہے لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلاف کا سمجھ بھی تیہ ہے اور خرچہ کتنا ہو سکتا ہے وہ بھی تیہ ہے تیہ تو سب کچھ ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں چناف کے نام پر ایک ڈھونگ ایک ڈھکوصلہ اور ایک کاریانہ اور ویسٹن یوپی میں ہوتا ہے سوانگ ایک سوانگ رچا جاتا ہے جس میں سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے جو سوانگ میں ایکٹر ہیں ان کو بھی پتا ہے جو سوانگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے اور جو تالیہ مجھا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ڈراما چل رہا ہے اور یہ ڈراما چلے گا اور ہمارے دیش میں الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے سرکار کو بھی پتا ہے ویپکش کو بھی پتا ہے میڈیا کو بھی پتا ہے اور سیبل سوسائٹی کو بھی پتا ہے کوئی ایسا انسان میرے دیش میرے خالد میں دیش میں ہے نہیں جس کو پتا نہیں ہے کہ چناب کے نام پر ایک بہت بڑا سوانگ ہوتا ہے اور وہ سوانگ لوگ سبا کے لیے پانچ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور سٹیٹ اسیمبلی کے لیے بھی پانچ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن کہتے ہی ہیں کہ روز ہوتا رہتا ہے تو یہ کھیل چل رہا ہے سب کو پتا ہے یہ ایک نیشنل پاسٹائم میں سمجھتا ہوں ہے نہیں پر اس میں کچھ گمبھیر سوال تو ہیں نا جگدیب چھوکر صاحب دیکھئے ہم بھی گرافک پلیٹ چلا رہے ہیں چناوی راجوں میں سنیے نا سر چناوی راجوں میں کیندر کی سوگات یہ ٹھیک چناو سے پہلے کیندر سوگات دینے لگتا ہے راجے سرکاروں کی سوگات بھی وہ بھی خزانے کھولنے لگتے ہیں بھائی چناو سے پہلے کیوں پہلے کیا کر رہے تھے یہ سوگات ہے یا متداتہ کو لبھانے کا ایک طریقہ ہے یا پرلوبندی نہیں دیا جا رہا کیا نہیں متداتہ کو بھی پتا ہے کہ یہ ابھی کی دو دن کی چاندری پھر اندھیری رات ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جب چناو آتا ہے غریب کے پیٹ میں پلاو جاتا ہے تو متداتہ کو بھی پتا ہے کہ یہی موقع ہے جو لے سکتے ہو لے لو اس کے بعد تو کچھ آپ کو ملے گا نہیں نہ کوئی دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا آدمی تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو پتا ہے جگ جاہر بات ہے لیکن یہ دیش کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا ہے کہ ہمارے دیش میں لوگ تنتر ہے اور ہمارے دیش میں چناو ہوتے ہیں اور بڑے جور شور سے چناو ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اندر سے ہمارے چناو بلکل ختم ہو چکے ہیں ہمارے دیش میں لوگ تنتر میرے حساب سے صرف نام کے واسطے رہ گیا ہے دیش میں لوگ تنتر اب نہیں ہے کچھ زیادہ ہی آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ دسولیوزن تھوڑے نکاراتمک زیادہ نہیں ہو رہے ہیں جگدیب چوکر صاحب اگر جنتہ سب جانتی ہے تو وہ ان سے پھر پربابت بھی نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو بھی پتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو پتا ہے تیئیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور اگر میں توٹلی دسولیوزن ہو گیا ہوتا تو میں یہ کام چھوڑ دیتا لیکن میں نے چھوڑا نہیں ہے اس لیے کوشش کرنے میں لگے ہیں لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ دائش کا لوگight ختم ہو چکا ہے ہم اس کو ماری صاحب کو مارتے رہیں گے پیٹھتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے ہونے والا نہیں ہے یہ چیز مجھے بتائیے چناوائیو پورا لیکھا جوکھا رکھتا ہے کہ بھئی امیدوار نے کتنے پیسے خرچ کیے ہاں ہاں پلیز بولیے بولیے میں نے جب تک نیش میں جنتہ میں میں اندولن بھی نہیں کہتا اس بات کو جنتہ میں جب تک اتیجنا پیدا نہیں ہوتی تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور جنتہ میں جب اتیجنا پیدا ہوتی ہے تو اس کے بہت غلط نتیجے بھی نکلتے ہیں لیکن اب شانتی پورا کاندولن تو کرنا بھی مشکل ہی ہو گیا ہے اور اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں جب تک جنت اتیجنا نہیں ہوگی تب تک یہ ایسی چلے گا آپ جتنے پروگرام کرتے رہے ہیں اور میں جتنے باشن دیتا رہوں اور جتنے لیکھ لکھتا رہوں لیکن اصلیت یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں چھوٹے بوٹے کام ان سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک راجنیتک دل میں آنترک لوگ تنتر نہیں آئے گا دیش میں لوگ تنتر نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے سوانگ شبد استعمال کیا اور میں اس کا بلکل دیسی انداز میں اس کو سانگ بھی کہتے ہیں یہ سانگ ہو رہا ہے کیا محیش ورما آپ تو اس علاقے سے واقف ہیں جہاں کی یہ بولی ہے مطلب چناو سانگ ہو گیا کہ جی ریلیاں کرو پرچار کرو سرکاری کھرچ کرو آ جائے گی آچار سنگیتہ تب بند کر دیں گے اس سے پہلے ہی سب سکریہ ہو جاتے ہیں کہ اندر سرکار ہو یا راجے سرکارے ہوں بھائی آج آپ نے مددہ بہت ہی کرکس اٹھائی ہے اور جب اس طرح کے مددے آپ اٹھاتے ہیں تو بربست ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ایسے مونکے پہ انہیں چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے تو کبھی ایک ہمارے ایکٹر جو ہے اپنے فلموں میں دوراتے تھے کہ ایک اوہی دور تھا ایک اوہی دور ہے یاد کریے کہ جب چنا ہوتا تھا تو بولٹ اور بیلٹ کی بات ہی جب چنا ہوتا تھا تو گھٹالے دھاندلی دستاچار آناچار دنگا حشاق تنپردائی دھرم یہ ساری راجنکی میں گوشت جاتی سماج بات سامنے بات کانگریس بات مہروبات سلانے بات دکانے بات یہ سب کر کے یہ ستہ میں گوشتے تھے پانچ سال کے بعد ہم لگا کر ان کے اوپر چور پہنچا تھے اور کچھلا جب دوہزار چودہ سے پہلے کہ ہم چنا ہوتا جب لڑے تو گھٹالا جو ہے کیلر میں تھا اب دکان کی دھوری بن گئی چنا ہوتا جیس کے آج آپ چرچہ کرنے میں لگے ہوئے یہ اچھی بات ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چلا ہوتا ہوتا ہے تو کیوں ایسی بات کچھتی ہے اچھا اچھا دھوری بن گئی اسی بیس تو ہوتا نہیں ہے پاکستان بیجنے کی بات تو ہوتی نہیں ہے وہ چھاتی سوک کے کہتے ہیں اور ہم جو کہیں گے اس میں کہیں انتر نہیں ملے گا پردھان منتری یاد کریں آپ تو بہت گونی پترکار ہیں ایک 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 لاکھ پچھیس جال کروڑ بیہار بیزموں نے پیکچے بھوٹنا کی تب آپ جیسے ایک کچھ ہمارے پترکار بیزوان بیتری جو ہے بڑی تیخی آلوشنا کریں اور آج وہ کام ہوا پرشیم منگا جب چلا ہو رہا تھا ساگرمالا یہ چھناب کے تیم پر یاد کیوں آتا ہے ایراؤنسمنٹ پر ڈان منتری نے کیا کیا مجھ آتا ہے سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وکاس کی جھوڑی بلی میں چلا ہے لہے کہیں ہم چھناب سے پہلے ہی وکاس کی آتا ہے میں چلوتی دیتا ہوں کہ ہمارے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کی جیس میں ہم مدی پردیش میں ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کی جیس میں چھتیس گھر میں برستاچار آناچار دوراشار کے اوپر ہم کناو لڑ رہے ہیں لیکن آپ مدی پردیش میں جو ہے یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے ہیں راجستان جو ہے آٹھنٹ مرستاچار میں گھوا ہوا ہے اس کے اوپر ہم جل ننگا کریں گے جہل اکترکار لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدی پردیش مدی پردیش میں برستاچار نہیں ہے جہاں ہمارے پاس وپکش کی سرکار ہے برستاچار سے بہا ہے آپ دیکھیں نا ہم کہنے کی بات تو نہیں ہے گوبر کانڈ ہو جاتا ہے آپ گوڑر کانڈ کے بعد گوبر کانڈ گوڑر سے شروع ہوا گوبر پہ آگئے آج ہم تو ہوا ہی نہیں بچے پسو بھی نہیں بچے کیا مجھ آج ہے یاپم تو ہوا ہی نہیں زمین گھوٹالے میں نرائن رانے کے خلاف جانچ تھی ہی نہیں سچائی گھوٹالے میں آجت پوار کے خلاف کوئی جانچ تھی ہی نہیں ساردہ ناردہ میں ہمنتہ بسوہ سرما مکل رویس و اندو عدکاری کے نام آئے ہی نہیں لیکن یہ دو نام جو آپ لیتے ہیں دو نہیں ساتھ لے لیے دو نام کہاں لیے آپ سب کا نام لیے لیکن جو میں آپ کو جرور کہوں گا کی ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے جس کی ایک کنٹیمٹ کوڈ ملتا نرائن رانے کے بارے میں جو مومبائی ہائی کوڈ کا جو پیسلہ ہے جو آرڈر ہے اس کو عدالت کی ہم ماننا ہوگی عدالت سنگیان لے گی میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر اس کے اوپر چچے کرنی ہے میں اس دن آپ کو آرڈر بھی لے آؤں گا دکھاؤں گا بھی بتاؤں گا آپ کے درسکوں کو کہیں اسی چیز کا لاب ملے جو آپ اکثر سوالوں میں رکھ کے اس کو کنڈر میں رکھ کے بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ سرکاری پرچار ہو رہا ہے نا یہ جو قائد قانون نیم بنائے گئے ہیں سرکاری تنتر کا پورا بیجا استعمال ہوتا ہے چناو میں یہ بات مانتے ہیں کی نہیں وہ کہندر راجے سرکار راجستان کی بات کر رہا ہوں میں چھتیس گھڑ کی تلنگانا کی بات کر رہا ہوں وہاں آپ کی سرکار نہیں ہیں دیکھیں جس سرکار کے پاس جس کے پاس کچھ ہوگا نا سرکاری پرچار آپ کہہ رہے ہیں سرکاری پرچار کا سینس اور ایسا کہنی جی کہ سرکار جو ہے وہ اپنے سینہ کبھی استعمال کر لے سرکاری یوزنہ کے پرچار میں سینہ کبھی استعمال سو سیل پوائنٹ آرمی لگائے پچھتر ڈیوی پچھتر رہی آپ ایک آنے نہیں آپ سے درست پر میں گو رہا بلکل نہیں کروگا سینہ جو ہے اس رہے کوئی کام نہیں کر رہی ہے جو آپ درست کے سامنے رکھ رہی ہے سینہ کے سپاہی اگر اس دیش میں سندیب چودری جو ہے اگر ایک اچھے کام کو کہیں اپنی سیلسی کے ذریعے سو دو سو پانچ لوگوں کو انسپیار کر سکے تو سرکاروں کا چرت رو ہوتا ہے کیا اور یہ بھارتی راجنیتی اور ہماری چناوی پرنالی کا بھی چرت رہ گیا ہے کہنے کو قائد قانون ہے اور جگدی چھوکر تو اتنے سالوں سے ایک پار درشتہ اور لیول پلئنگ فیل کی ایک مہم چلا رکھی ہے وہ تو کہہ رہے بلکل یہ سانگ ہو گیا ہے یہ تو بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے یہ لوگ تنتر کے نام پر تماشا کر دیا ہے کیا سندیب بھائی دو تین چیزیں بڑی مہت مہت سچ ہے کہ چناؤوں کو لے کر کہ کوئی پار درشتہ کوئی نیم قانون یا کوئی قائدی کی چیز بلکل کٹھوڑتا سے مانی جانی چاہیے اور جو کمیاں ہیں اس کو دور کیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ سانگ ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں میں کسی بھی طریقے کی ہنسا سے سہمت نہیں ہوں کسی بھی طریقے کی چھوکر صاحب نے کہا سانتی پوڑ آندولن سے کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے بتاؤ سانتی پوڑ آندولن سے ابھی آپ نے دونوں نے کسان آندولن میں رہے ہوا نا آپ کے سامنے جھوکے تو ایسا نہیں ہمارے دیش میں سانتی پوڑ ہی آندولن سے سب کچھ ہوتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ جس طریقے سے 2014 کے بعد ستہ کا ایک دراغ رہی چہرہ سامنے آیا ہے وہ اپنے آپ مہت پوڑ ہے آپ 2014 سے پہلے بھی کب سے پترکار پردھان منطری کو کسی پردھان منطری کو کوئی کسی دل کا ہو آپ نے کبھی دیکھا تھا ایک رہی کر لی دو رہی کر لیکن جس طریقے کی بات چناؤ سے 6 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا ہے روز تماشا رہتا ہے کھیل جاری اور اس پہ کمالی ہے کہ دکھتا نہیں مداری مداری اپنا ڈمرو بجانے لگ گیا ہے 2014 کے بعد جادوگر ہیں آپ کے کھیمے میں بھی جادوگر ہیں راکٹ سنگ سیلزمن آف دی یئر بن جاتے ہیں ساڑھے چار سال پورا ہونے کے بعد وہ لگا دیتے ہیں سیل لگ جاتی ہے گریٹ لوگ سے جاتے کی گوشنا کری اور پردان منتری نے کھر ڈھائی لاکھ سکر وڑ سے جاتے کی آپ مجھے یہ بتا دو کہ ان کے سامنے ہم چپ بیٹھ فار ڈی اے میں پرسات کا ہوا نہیں ہے کیا تو آپ بھی سنکاری اجنا کا بیجا استعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے بڑی ضقت یہ کہ لیبل پلین فیلڈ کرنے کے چکر میں آپ دھومی سے جیت نہ پاؤ اور گدھوں کے کانوں میں سب سے بڑی سمجھ آئیے آپ میرے کو کیوں ڈاٹ رہے ہو بھائی زمین پر آپ نے اتاری سن تو بڑے بھائی آپ سن تو لو ہماری بات تو سن لو بات سنتے بات سن بات گئے آپ کے سارے ساتھ کی بھرات ٹھیک اگلی سرکار کے سمجھ بات جتا ہوتی اس کے بعد جب ہم نے اس کے فالٹ دیکھے ہیں ہم تو کہتے ہیں بڑھ کریں گے لیکن پہلے ہی سرکاروں کیلئے غلط سندیش چلا جائے گا پورا تیار کیا پرمانو وی خندن کا پوکھرن اس کے بعد اٹل جی نے اس کو لاغو کیا ہم نے تو نہیں روک آ نا ان کو وہ یہ روک نہیں سکتا سرکار کے کام نرنتر تا کہ ہاں اگر کوئی دکھت آئی اوپی 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 سنوارہ سے لاغو کری آج ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم امانداری سے ساتھ پردھان منتری میرا بھی ہے پردھان منتری بھا بھا بھی ہے پردھان منتری سرکار کی یوجنا وں مجھے تو بتاؤ میں تو جبار دے رہا ہوں میرا آپ یہ بتاؤ کہ اپنا ٹینک لے کر ٹی سیوینٹی ٹو آرہی ہمارے سامنے اور ہم اپنی چھوٹی بندوک سے جباب دے رہے مکھ منتری پردھان منتری کا انتر اتنا ہے دھائی لاک کروڑ روپے کا جو پیکج ہے اس کو چالیس ہزار کروڑ روپے کی ہم نے گھوشنا کر بھی دی تو ہم کیا کر رہے چھوٹ بیٹھ جائیں چناؤ ہار جائیں ان کو چناؤ دے دیں ہم نہیں دیں یہ سرکاری پرچار یہ سرکاری پرچار کا بیجا استعمال ہو رہا ہے چناؤ میں کہنے کو قائد یا پردان منتری جی کے لیے کل ہم ان کے نیتاؤں کے لیے کچھ گئے تو ان کو برا لگتا ہے لیکن آپ نے سنا کہ سر 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 اسی بات مجھے بہت آفتی ہے کہ جگدیب جی نے کیا کا انہوں نے کہا کہ الیکشن ایک دھوکہ ہے ایک ڈھکوشلہ ہے تو پچپن تکے جو لوگ بہت دکلتے سردی گرمی میں بارش میں ورد دینے کے لیے ہر سال کبھی ساٹھ تکے ستر تکے نبے تکے سب بے خوب ہے آپ یہ سب لوگوں کا افمان کر رہے لوگ لوگ ہمارا دیش ہے لوگوں کا افمان سرکار نہیں کر رہی ٹھیک چناہ سے پہلے سوگا دیتی گھومتی ہیں سرکار ہو سنیب ابھی مجھے بھی سرندر کی جیسے کرنا پڑے گا بڑے بھائے مجھے بھولنے تو بھولی بھولی تو ہمارے دیش میں دنیا میں چل رہا ہے اور جہاں پر election نہیں ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ دیشوں کا حالت ہوا ہے تو بھارت ایک مہان دیش ہے اور اس کا سممان ہونا چھے گی دوسری بات یہ ہے کہ سرندر جی نے روپی سممان پردان منتری نے جو انفرسٹرکچر پروجیک کیا ہے چار سٹیٹ میں ہمارا سممان پردان منتری تو پہلے سے کر رہے دو آزار چودہ سے کر رہے نو سال سے کر رہے اس کے رئے پھر سے لوگوں نے دو آزار چھویس میں چھنکے دیا پھر سے ابھی دو آزار 35 لاکھ موبائل پون بات آدھے موبائل پون نہیں چل رہے تھے اور آدھے موبائل پون تو گم بلے بھی نہیں لوگوں کو اس کے اوپر ساڑھے چار سال کانگریس کے جو مکھے منتری ہیں اچھا مطلب پردان منتری کرے تو صحیح کر رہے ہیں اگر کوئی مکھے منتری کرے وہ غلط کر رہے یا دونوں غلط کر رہے ہیں یا دونوں صحیح کر رہے ہیں بڑے بھائی سو یہ لوگ جی ساڑھے چار سال سچ پائلٹ سے جگڑا کر کر کے ان دن نہیں بھر رہا تھا پچھلے چھ مہینے انہوں نے گھوچ سٹارٹ کر دی ارے بھائی پانچ سال پورا کام کر یہ گوشناؤں کا تاتہ چناؤں سے پہلے کیوں لگتا ہے اور آچار سنگیتہ سے پہلے دیکھئے گوشناؤں تو ہوں گی اس لیے کی اس سسٹم میں بھائی یہ مانتا ہوں کی ہر سرکار سال پانچ سال کے آخر تک وہ کام کر تی ہے اور جنیتہ کو لا پہنچ آنے کے لیے اسے کار کر بھی پڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ وائدے کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس سنسادھن نہیں ہے پھر ویسے وائدوں کا مطلب کیا آسمانی وائدے 2 کروڑ نوکری دیں گے اور 15 لاکھ روپے ہر ویرکتی کے آکاؤنٹ میں پہنچ آنگی دیش پر کیا ویرطی بھار پڑے گا یہ بات اس سمی الیکشن کمیسر نے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ پارٹی کے نیتاؤں کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے اندر اتنا نیتک بل تھا کیوں پردان منطری جی کو کہتے کہ ایسا کیوں بول رہے ہیں جو آنے والے سمی میں آپ کے لیے مصیبتوں کو لے کر سامنے آجائے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ وائدے کیجئے اگر ان کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پریاب سنسادھن ہے تو نیسندی جلتہ کو لاب اس بابا جم چلا بھائیوگ نے تمام دلوں سے یہ کہا کہ بھائی 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 دیجئے کی آپ جو وعدے کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی فائننشل وائی بیلیٹی امپلیکیشن کیا ہوں گی بھولا پارٹیوں سے رائے مانگی تھی اور میں نے سمجھ تھا کہ پارٹیوں کو اس سے اتراز کیوں ہوا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا جو یہ سچ ہے اس کو کون نہ کار سکتا ہے کہ دو کروڑ نوکری اور پندرہ لاکھ روپے ان کے آکاؤنٹ میں جائیں گے تو اس دیش کی آبادی اور جتنے پریوار ہیں ان پریواروں میں اگر اتنا پیسہ جانا تھا تو دیش میں آئیں گے اتنے سنسادن کندر سرکار مہیا کرا پائے گی میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور یہ سرکار میں دیکھئے ہمارے ہاتھ دو اجار پچیس چناوی ورس ہوگا اور ہم نے جو وائدہ کیا ہے اس میں ایک بڑا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے سچھکوں کی نیوکتی کو لے کر دیکھ لیا اور اس کے ساتھ لگاتار وہاں ریکتیا آ رہی ہے اتنا بڑا کوئی نیوکتیوں کا فیصلہ کینڈر سرکار کی اور سے کیوں نہیں آیا آز تک ان کی اور سے ویوستیت پرابندن کیوں نہیں ایمپلومیمنٹ کو لے کر کے ہوا اور میں تو سیدھا پوچھتا ہو کہ دو کروڑ نوکریاں آج اٹھارہ کروڑ کا یہ بیک لاغ ہے کی جب خرچ کی سیمہ تیہ ہے پرچار کی میاد تیہ ہے تو چناوہ آیوگ اس بات کا سنگیان کیوں نہیں لیتا کہ بھئی آچار سنگیتہ لاغو ہونے سے پہلے اس کے دو تین مہینے پہلے کتنا خرچ کیا گیا کتنے دورے کیے گئے کتنی اوجناوں کا شلانیاس ہوا اور یہ ترک سنگت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی ادھیان کیا یا نہیں کیا جانا چاہیے چناوہ آیوگ ہے نا جو دیکھ ریک کرتا ہے چناوہ کی سندیب جی آپ نے بھارتی لوگ تنطر کی دکھتی رکھ پر یہ مسئلہ اٹھا کر انگلی رکھ ہوئی ہے اس فائل کو کبھی نہیں کھولا جاتا اور چناو سدھار کبھی نہیں کیا جاتے اگر وہ چناو سدھار ہوں گے تب اس پر مسئلہ پر جن کی آپ چرچہ کر رہے ہیں کچھ اس کی ایک مسئلہ ایسا ہے چرچہ میں چھوٹ گیا ہے لیکن پارٹیوں کی خرش سیمہ نہیں ہوگی آپ چناو میں دھن بلکے پرباو کو سماپ نہیں کر پائیں چونکہ بھارتی انتہ پارٹی کیندر میں ستہ روڑ ہے اس لیے الیکٹورل بانڈ کا 90 فیزدی سے زیادہ حصہ بھارتی انتہ پارٹی کے حصے میں جاتا ہے باقی دیش میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ چناوی پرکریاں پوری طریقے سے سرکاری کرن ہو گیا ہے سرکاری کرن ہونے کرن کیا ہوا ہے جس کو آپ لیویل پلین فیلڈ کہہ رہے تھے وہ کسی کو اپلبد نہیں ہے چاہے وہ جو ستہ روڑ پارٹی ہے اس کے پاس اسادہارن اپنے خلاف جو کھڑی ہوئی پارٹی ہے وہ ہمیشہ اس کے مقابلے اپنے آپ کو گھاٹے میں پاتی ہے سارے ماسٹر سٹروک مارنے کا ادھکار یا تو پردان منطری کے پاس ہے مکہ منطری کے پاس ہے سرکاری کرن ہو گیا پوری طریقے تو چناوی موسم ہے اور سرکاری پرچار سمسحہ یہ ہے کہ ووٹر کی آواز تو ہم لوگ ہیں یا جن پردنیدی ہیں جن پردنیدی وں کوئی ستنت روپ سے کوئی بڑا اندولن ہو دیکھ جگدی چھوکڑ صاحب کی باتیں جو ہیں ان کے لفظ کڑے تھے سریندر راجپوت کی بات ہیں ان کے لفظ کڑے تھے لیکن ان کے مرم کو آپ دیکھئے ان کا مرم یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی ستہ ہے وہ چناؤ کا گئی وہ اسے بند تھوڑا کر دی مجھے تو یقین نہیں ہے کہ کانگریس کی سرکار آئے گی تو الیکٹورل بانڈ کا جو وطرن ہے اس وطرن میں کوئی سمانتہ لائے گی مجھے اس بات میں یقین نہیں ہے ستہ میں ہوگا وہ سرکاری پر جنتہ جناردن کی رائے کیا ہے آپ کے سامنے سنتوش جین ہے وہ کہتے ہیں چناوی ریوڑیاں ساف ساف رشوت ہیں اس پر بین لگنا چاہیے لگائے کون اور دوسرے ہمارے درشک ہیں سدھیر سنہ وہ کہہ رہے ہیں سرکچت بھوششے کے لیے old pension scheme بہت ضروری ہے مدے بھی تیہ ہو رہے ہیں اور پرچار تو کہہ ہو ہی رائے آج جتنا ہی نمس کار